ایس پی بگیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیندری اے منتری بگیل صاحب کیسے آج آپ یاد کرتے ہیں مولایم سنگھ یادف کی شخصیت کو اور مولایم سنگھ یادف کے ساتھ آپ کا رشتہ تو بڑا شاندار رہا جہاں تک میری جانکاری ہے آپ کو راجنیتی میں لانے والے بھی نیتا جیئی تھے جی آپ ٹھیک کریں میں پولیس میں تھا میرا ڈگری کولیج میں چین ہو گیا تھا تو میں نے ریجائن کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے بلائیم سنگھ یادو یونٹ برگیٹ کا پردیس اندیس بنایا اور اس کے بعد لگاتا سماجوادی پارٹی سے تین بار ایم پی رہا ہی دیکھ سکتے یہ دکھ کی بات ہے سنگھر چین نیتا تھے جبینی نیتا تھے دھتی پتر جو ان کو کہا گیا ہے وہ صحیح کہا گیا ہے اور سیلس میٹ کے خود بھی راجنیتی سلو کر کے اپنی پہلی پیڑھی میں مکرنتی رہے یوکی میں منسٹر رہے لکشا منتی رہے کئی بار مکرنتی رہے سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے کارکرپاؤں کو نیتا بنایا ایم ایم پی بنایا اور تو دیکھا جائے تو بہت سماجوادی پارٹی جو لوگڈل سے نکل کر کے آئی میں اتر پزیس جیسے سروبے میں سرکار بنائی ہے اور سنگھر کے پرتیق تھے مجھے یاد ہے اب تو ہولڈ ڈیج میں تھے لیکن افسی کے دسک میں نبے کے دسک میں دوہجات کے دسک میں وہ ایک ہفتے کہیں ایک جگہ نہیں رہے نہ تو پورے لگاتار ایک ہفتے دلی رہے نہ سیفہ ہی رہے نہ اتابہ رہے نہ لکھنو رہے مومنٹ کر دیتے ہیں اگر گاجی آباد میں کچھ ہو گیا تو وہاں جانا ہے اور وہیں سوچنا بھی لی تکشاتروں کے ساتھ یا تکشانوں کے ساتھ گاجی پور میں کوئی کچھنا ہو گئی ہے تو رات بر چل کے وہاں بھی پہنچتے تھے کل ملا کے زمینی نیتہ تھے اور سنگھر اس کا پریائے ہیں اور میں سوچ سکتا ہوں کہ سماج بادیوں کی باتل ہویا کہ ساتھ کام کرنے والے اب وہ لگ بات انتین جو چال سے لوگ بچے تھے ان میں سے ایک تھے چھا بگل صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے بھی آپ میدانتہ اسپطال پہنچے تھے لیکن اس وقت تو کرٹیکل کیئر یونٹ میں ہی تھے ملائم سنگھ یادو ان کا علاج چل رہا تھا لیکن جو آخری ملاقات آپ کی رہی جس میں آپ لوگوں کے بیچ بات چیت ہوئی کیونکہ وہ دور جب ملائم سنگھ یادو نے ایک طرح سے آپ کو راجنیتی میں آگے بڑھایا راجنیتی کے گھر سکھائے اور آج کا یہ دور جب آپ ایک الگ وچار دھارہ والی پارٹی میں ہیں کس طرح کی بات چیت ہوتی تھی کس طرح کی باتیں ہوتی تھیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آج ہاں بالکل ابھی جو میری لاش تین ملاقاتیں ہیں ابھی بھی رانتا میں گیا ہوا تو ڈاکٹر سے اور اکلیش سادو جی اور ڈمپل اور ڈمپل ایادو اور وہ تھے اپنے شوپال جی ان سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور لگو گا دیل ہلتے میں رانتا میں رہا تو میں اکلیش جی ڈمپل جی ڈمپل جی اور شوپال جی ان کی پتنی تو بہت ساری باتیں جو چڑی ہوئی تھیں وہی باتیں ہوتی نہیں اور دیل سنتے میں بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے پہلے والی ملاقات جو میری ہے وہ ان کی پتنی سادو جی کی مرتب پر میں بلکش روم میں دیا تحانہ کی وہ کسی سے مل نہیں رہتے لیکن اس سے ملے تھے اگر وہ ملنا الاؤڈ کر دیتے تو لاکھوں لوگ جاتے ملیں ان کی پارٹی لیکن وہ ملے مجھے ملے اور بیٹ روم میں ملے تو میں دور سوکے پہ بیٹھا اس لیے کہ تھوڑا انفیکشن بھی ہوتا ہے تو بگل میں بلایا اور بیٹھ پر بٹھایا اور پوچھا کہ تم بجن بہت بڑھا رہے ہو آج کل تمہارا ویٹ بڑھڑا ہے اور دیکھو میں نے نہیں بڑھنے دیا اس کے پہلے باری ملاقات کرہل میں اکھلے سادو اور ہم جب چناؤ لڑے اس کے بعد چناؤ کے بعد پڑھ لی گیا تو سترہ چل رہا تھا جی تو یہ جو اپنا گیٹ نمبر گیا رہا ہے کہاں آپ لوگ رہتے ہیں تو وہاں وہ کار سے آ رہے تھے اور میں وہاں سے نکل رہا تھا اپنی کار کی بیٹھ کاتا تھا تو وہاں نے دیکھا تو گاری روکی تو وہاں فوتو وائرل ہوئی ہے میں جا کے پیڑ چھوڑا تو ایک بات کے کہا جو مجھے لگتا ہے این ای کی وہ پترکار ہیں تو بجرات کی ہیں تو انہوں نے اس کو کیچ بھی کیا تو ایک بولت ہے کہ بہت اچھا چناؤ لڑے یہ بات انہوں نے کہا تھا کاریل کے بعد بس یہ آخری کی تیم ملاقاتیں ہیں اور جب بھی لوگ سوا میں آتے تھے تو میں اکیل آئی نہیں کیونکہ اس سمیں توڑی چلنے کی پرولم تھی جب پلی امنٹ کے اندر ان کی چکوٹی ایلاوڈ نہیں ہے تو ہمیں لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کو چیئر پر کٹسی پر بیٹھاتے تھے تو وہ جاتے تھے تو چھوڑنے جاتے تھے تو ایک دن پھر گیلری میں بھیل چیئر ہوتی تھی تو ایک دن میں مل چیئر کو پیچھے سے سکوٹی والا نے جا رہا تھا میں نے کہا بھئی یہاں سے ان کو دوں تو جب دیٹ تک لے گیا تو راستے بر کہتے رہے بہت ہمارا خاص ہے بہت ہمارا خاص ہے تو ایسے بہت ہجاروں سانس پران میں تین بار لوگ سبھا کا انٹی سمجھو دی پارتی سے رہا لیکن ان سے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے وہ کہتے تھے چرچہ پرچہ خرچہ ہمیں سا راجنیتی میں رہنا چاہیے زندہ کو میں ملوہیا کا بات بہت بہت بول دیتے کوئی زندہ کو میں پانچ سال تک انتجار نہیں کرتی ملائم چنگ جی کی سرکشہ میں بھی رہے ہیں ہمن جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بھگیل صاحب ہمن جی ہم نے کہا بھگیل جی ملائم چنگ جی کی سرکشہ میں بھی رہے ہیں پہلے جی میں رہا ہوں میں رہا ہوں میں ان کا مکمتی بننے سے لے کے اور دوسرے کا کل میں جب وہ نہیں تھے مکمتی تم پھر میرا چین ہو گیا تھا ہائر ایڈیوکیشن سلویس کمیشن الاباد سے آگرہ کولی جاگرہ کے لیے تو میں نے دیجین کر دیا یہاں کا راجنیتی میں فری راجنیتی کر سکتے تھے کیونکہ یہ ہمارے ایڈیٹ کولیج ہیں تو تین بار جلیسر سے مہاں ایم پی بھی رہا سمجھ باتی پاکی سے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایس پی بھگیل صاحب ہم سے باتشیت کرنے کے لیے ٹی وی نائن بھارت وش سے جھوڑنے کے لیے